بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا تَسْأَلُونِّي عَن آیَتٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا أَن سُنَّتِ الرَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمَ إِلَّا أَن بَأْتُكُمْ آج تم مجھ سے معمولی بات نہیں ہے میں بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی اور بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آج مجھ سے تم جو مرضی آئے پوچھو قرآن کے بارے میں حدیث کے بارے میں تم کو بتاؤں گا یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ نے بہت بڑا علم دیا ہو آپ نے فرمایا جو کچھ تم مجھ سے پوچھو گے آیت کے بارے میں اللہ کی کتاب کے اور سنت کے بارے میں تم پوچھو گے اور میں بتاؤں گا رَضِيَ اللَّهُ عَن ایک شخص تھا اس کا نام ہے ابن القوّاء وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین ما مانا قولِهِ تعالی یہ تو بتائیے اللہ کے اس فرمان وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوَا اس کا کیا معنی ہے اسی صورت کے بارے میں موچھا سیدنا علی نے فرمایا الرِّح الذَّارِيَاتِ الذَّرْوَا اس سے مراد یہاں پر ریح ہے ہوا ہے فَالْحَامِلَاتِ وِقْرَا اس سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا بَادل الصحاب فَالْجَارِيَاتِ يُسْرَا اس سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا کشتیاں جہاز سفن فَالْمُقَسِّمَاتِ اَمْرَا قَالَ عَلْمَلَائِكَة اس سے مراد فرشتے ہیں آئیے ہم ترجمہ کرتے ہیں وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوَا وَاو قسمیاں ہیں قسم ہے اللہ تعالی قسم کھا رہا ہے کس کی بکھیر نے والیوں کی اور کر ایسی ہواوں کی قسم کھا رہا ہے جو بکھیر دیتی ہیں مراد وہی ہوا وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوَا بکھیر دینے والے ہواوں کی قسم کیا مطلب کہ جو مٹی کو اُرا دیتی ہیں ایسی ہوایں جو مٹی کو اُرا کر ادھر سے اُدھر لے جاتی ہیں فَالْحَامِلَاتِ وِقْرَا پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو بوجھ کو وِقْرَا مانے بوجھ حاملات اٹھانے والی یعنی بادل جو پانی کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں اور جہاں اللہ کا حکم اٹھا وہاں پانی وہ برسا دیتی ہیں فَالْجَارِيَاتِ يُسْرَا فَالْجَارِيَاتِ پھر چلنے والیاں نرمی سے پھر چلنے والیاں نرمی سے پانی میں چلنے والی کشتیاں یسرا آرام کے ساتھ جاریات یسرا فَالْمُقَسِّمَاتِ اَمْرَا پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں یعنی فرشتے اس سے مراد فرشتے ہیں جو کام کو تقسیم کر لیتی جیسے کہ سیدنا علی نے فرمایا فرشتے یعنی فرشتے اپنے کام مقسمات تقسیم کر لیا یعنی کوئی رحمت کا فرشتہ ہے کوئی عذاب کا فرشتہ ہے کوئی پانی پر معمور ہے کوئی قہصالی پر ہے تو کوئی ہواوں کا فرشتہ ہے تو کوئی موت کا فرشتہ ہے کوئی حوادث کا فرشتہ ہے اس کے بعد جواب قسم ہے اِنَّمَا تُوْعَدُونَا لَصَادِقَ کہ یقیناً تم سے جو وعدہ کیے جاتے ہیں سب سچے ہیں جو بھی تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ سب کے سب سچا وعدہ ہے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعَ اور بے شک دین یعنی جزا و سزا انصاف کا معاملہ بے شک انصاف ہونے والا ہے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعَ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكَ پھر قسم کھارا اللہ تعالی اور قسم ہے آسمان کی ایسا آسمان جو راستوں والا ہے جس کے اندر راہیں بنی ہیں راستے ہیں کیسے کیسے راستے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے فرشتوں کے آنے کے جانے کے راستے دیگر اور دروازے ہیں تو اللہ تعالی اس راہوں کی قسم کھا رہا ہے حبق کے معنی خوبصورتی کو بھی بولتے ہیں اب دیکھیں کوئی چادر ہو اس میں نقش و نگار ہو اس کو بھی حبق بولتے ہیں عربی میں اور آسمان میں دیکھیں ستارے ہیں چاند ہے سورج ہے یہ کہکشائیں ہیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آسمان کی زینت کو زینا سماء الدنیا بِمَصَابِحَا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ ہم نے اس کے ذریعے انچان سورة ستاروں کے ذریعے آسمان کو زینت دی تو اللہ تعالی اس آسمان کی بھی قسم کھا رہا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقُ اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ بے شک تم لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ تم اختلاف والی بات میں پڑے ہو تم لوگ اختلاف کرتے ہو اور اختلاف میں پڑے ہو یعنی اللہ تعالی مکہ والوں کو کہہ رہا ہے تمہارا آپس میں اتفاق نہیں ہے ہمارے پیغمبر کو تم اتفاق نہیں ہے کوئی جادوگر بولتا ہے کوئی کہتا ہے نہیں شاعر ہے تو کوئی کہتا ہے کہ آپ کاہن ہیں کوئی کہتا ہے نہیں جھوٹا ہے کوئی کہتا ہے سچا ہے امین بھی بولتے ہو صادق بھی بولتے ہو قاذب بھی بولتے ہو تو کوئی قیامت کے انکار کر رہا ہے قیامت کی نفی کر رہا ہے اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں اللہ کے خالق اور رازق ہونے کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تم دوسروں کو معبود بھی بناتے ہو دوسروں کو بھی پوجتے ہو ان کو نفع نقصان کا مالک بھی سمجھتے ہو بہت زیادہ اختلاف میں پڑے ہو انکم لفی قول مختلف بے شک تم لفی ہو قول مختلف قول بات مختلف یعنی مختلف اختلاف والی بات میں ہوتم لوگ یعفق عنہ من افک اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا یعفق جو پھیر دیا گیا اس اختلاف سے من افک جو پھیر دیا گیا کیا مطلب اس کا اس کے دو معنی بنتے ہیں یہ قرآن پاک ہے یہ جس کو اللہ تعالی چاہتا ہے فہم دیتا ہے اور جس کو نہیں چاہتا نہیں دیتا ہے نہیں سمجھ جاتی بات یعنی نبی پر ایمان لانے سے یا حق سے یا آپ کی بعشت سے اور توحید سے کچھ لوگوں کو پھیر دیا گیا ہے نہ آپ پر ایمان لاتے ہیں نہ توحید پر ایمان لاتے ہیں نہ آپ کی رسالت کو مانتے ہیں کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں یعفق پھیر دیا گیا ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے جس کو اللہ تعالی نے چاہا تو ان اختلافات سے بچا لیا وہ آپ کو نہ شاعر بولتا ہے نہ کاہن بولتا ہے وہ آپ کو جو اللہ تعالی کہلوانا چاہتا وہی کہتا ہے یعنی اللہ کا نبی اور رسول یہ جس کو توفیق اللہ دے ایسا کرتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور امام سدیس کو بیان کرتے ہیں یعفق عنہ ایضل عنہ من ضلہ اس سے دین سے اسلام سے وہی بھٹک جاتا ہے جو بھٹکنے والا ہے جو پھیر دیا گیا دین سے اسلام سے ہے